ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور اقین پنجاب اسمبلی اورنسٹرین کی حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم حکومت وقت کے وزراء سے بھی بات کریں گے اوپوزیشن سے بھی بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اورنسٹرین کب بنے گی آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اورنسٹرین 31 جولائی اس کی ڈیڈ لائن مکمل نہیں ہو رہی جس طرح دیر ہوگی اس طرح پیسے بھی اور زیادہ بڑھیں گے جتنی جلدی ہو سکے اس کو مکمل کرنا چاہیے کوئی چیئر پرسن نہیں کوئی چیئر پرسن نہیں ہے ہمیں نہیں باتا ہم نے انٹرویو کس کا لینا گورنمنٹ کو بنانا چاہیے جب ترہا جلدی ہو سکتا ہے اس کام کو کرنا چاہیے اگر نہیں یہ کملیٹ نہیں ہو بڑھتا جائے گا قیمت اس کی بڑھتی جائے گی جو بھی کام کرنا ہوگا اس کی قیمت اور زیادہ بڑھتی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے یہ ان کو سنجیدہ لینا کیا آپ کو کیا ریزن کیا لگتی ہے یہ ریزن تو یہی ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس کو ڈیلے کر رہی ہے جس سے نقصان پبلک کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت خادر سلمان رفیق صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں اورینج رین اکتیس جولائی مکمل ہوتے دکھائی دے رہی ہے ڈیڈلائن اکتیس جولائی ہے کام کی سرہ سے جا رہا ہے سابقہ حکومت سے آپ کا تعلق کیا کہیں گے دیکھیں اورینج رین کا جو منصوبہ ہے کہ انہوں نے ٹارکٹ دے رہی ہے اکتیس جولائی کی اللہ کرے وہ ہو جائے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا لی ابھی تک مکمل نہیں ہو اس کا اور لوگ آج محمد شباشی کو یاد کرتے ہیں پشاور میٹروں کی صورت دیکھیں اس کی بھی مہتتیس مارچ کی ڈیڈ دے رہے ہیں ہر دفعہ ڈیڈ اکسینڈ ہوئی تھی ہے بیسیک بات یہ ہے کہ جب تو چیف اگزیکٹیف یا پرائیم میسٹر کے پاس پروجیکٹ منیجمنٹ کی اس کے پاس اس کی وہ ذہن نہیں ہوگا اس کی کیپیبلیٹی نہیں ہوگی اس سے در چیزیں مکمل نہیں ہوگی لہوریوں کو اس کا انتظار ہے اورنج لائن کا ازمائشیں اس کی سروس شو کر دی گئی تھی لیکن آج ایک سال کرسہ گزرن کے باوجود بھی وہ اپنا سہی طرح ٹرین اور پٹری پینی آس کی افسوسناک ہے اللہ کرے جولائی میں آج ہے لیکن میرا خیال ہے مشکل خرق صاحب یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ اپوزیشن اس معاملے میں کوئی کردار ادا کر لے تو امام کو تھوڑی سی ریلیف مل جائے اپوزیشن کیا کردار ادا کر رہی ہے پرٹیکلرلی اس معاملے کے اوپر بہرل اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے آج بھی انہیں باکوٹ کیا ہے آج وہ پی کائی کا بیل انہیں پاس کیا میں سمعت ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کی کلاوز ویج جو اس پر ڈسکشن ہونی تھی وہ ڈسکشن کا ابھی موقع نہیں دی گیا حالانہ سپیکر صاحب ایک کسٹوڈین ہیں ایک بڑے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان پر کتنا دباؤ ہوگا کہ وہ انہیں بلکل اس کو کہا کہ اس کو فوری طور پر پاس کھا دیا جائے آپ کے دورے حکومت میں پنجاب میں جو پاکستان مسلم لکنون ہے اس نے دس سال عرصہ رول کیا دس سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ عراقین اسمبلی کی جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہو کیا ابھی عرقان اسمبلی کی طرح زیادہ ضروری تھی اس میں اضافہ زیادہ ضروری تھا جب اس بات کے تناظر میں کہ جب موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ گزشتہ حکومت خازانہ خالی کر کے گئی ہے ایسے تناظر میں ایسے سنیریو میں ایسے سیچویشن میں کیا یہ بہت امپورٹن تھا کہ تنخواہوں میں لاکھوں تک اضافہ کر دیا جائے ایک تیس پہ بہت زیادہ میں سنوٹوں جلدی کی گئی ہے اس پہ ان کو ڈسکاشن کرنی چاہیے تھی اگر میمبران کا دباؤ تھا تو اس کا ترکے کار موجود تھا میں ذاتی طور پر سماتا ہوں میمبران تھے کون سے میمبران تھے جن کا دباؤ تھا اگر آپ مجھے اپنی حکومت مجھے ساتھ پوچھے تو یہ اینیشیر تو حکومت کی طرف سے ہوا تھا اگر اپوزیشن کے بھی بعض لوگوں کو کہ اس میں مرضی شامل تھی اپوزیشن کے لیڈرشپ تھی میاں حمزہ یا ہم سب لوگ ہم چاہتے تھے کہ یہ ناؤ میری تو اس پہ رائے تھی اگر اس پہ ڈسکشن کرائی جاتی ایوان میں تو میرے پاس پروگرام اس کا بہت بادل یہ تھا کہ آپ ایم پیوز کو دفاتر دیں ان کا جو دفتر کا یوٹیلٹی بھیل ہے وہ دیں لوگ جب پبلیٹیگر کے آئیں نائب کا اثر دیں سٹانو دیں سٹریشنیں دیں آئی ٹی کا نظام دیں تاکہ لوگوں کو فسیلیریٹ ہو اور ایک ایم پیوز کو سٹاف بلیں جب آپ ڈریکٹ فائننشل اس کو اس کی طرح بڑھاتے ہیں تو میرا خیال ہے لوگوں میں اس کا کوئی اچھا اور اپوزیشن اگر یہ کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا دیکھیں آج بھی ہاؤس میں جو پی کیا لے بیل تھا ظاہر ہے اورنج لائن ہو پی کیا لائی ہو یا کوئی بھی پروچیکٹ ہو اپنیشن اس پر آواز اٹھانی ہے ہم نے آج بھی بھرپور آواز اتھائی ہے آج باکورٹ بھی کی ہے ناریبازی بھی کی ہے آئندہ بھی جو بھی حکومت کا ایسا قدم ہوگا جو ہم سمجھیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے اس میں ہم ٹکا کے تنقید کریں ایک کام کروا دیجئے کہ یہ جو اورنج لائن ٹرین کی سٹریڈنگ کمیٹی ہے اس کا سٹریڈنگ کمیٹی بن جائے یا کوئی ایک سپوکس پرسن ہی بن جائے یہاں پہ نہ تو کوئی سٹریڈنگ کمیٹی ہے نہ ہی کوئی سپوکس پرسن دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ خان صاحب پنجاب کو آزاد کرنا پڑے گا ہر ہفتے جب آپ آتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے ڈسکرڈٹ آپ کے تو آپ چیف ایکزیکٹیف جو پرونس کا ہے بزدار صاحب ان کو کام کرنے دے نا فریلی کیابنٹ کو کام کرنے دے تو یہ عمران خان صاحب کا فیلور ہے جو ہر ہفتے آکے بھی اورنج لائن کو اب تک نہیں چلا سکے بہت شکریہ سمسام مخاری صاحب وہاں اے ساتھ موجود ہیں سب پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں اورنج لائن کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت مہنگا پروجیکٹ تھا خزانہ خالی ہے تو اب اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہے عوام بیمار ہو رہے ہیں آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں دسوانمبر آ چکا ہے آلودگی کے لحاظے لاہور شہر کا سیکنڈ دسوانمبر اب جو ملیٹس ہے اس میں دسوانمبر کیا کہیں گے اس کے دیکھیں دی پروجیکٹ سے تو ہم ایگری نہیں کرتے اس پرائیٹیز اور ہونی چاہیئے تھی حکومت کی اس وقت کی لیکن چونکہ وہ کمیٹمنٹ ہے پورا تو کرنا ہے وہ تو حکومت کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو بھی ہر ڈوئنگ گا تو سر ابھی تک سٹیننگ کامیٹی نہیں بنی نا کوئی چیئر میں ہے کہ انٹرویو کس کا لے بات نہیں انٹرویو کی بات ہی نہیں ہے اس میں آپ کو سوال کس سے پوچھیں سوال کیوں نہیں پوچھیں آپ سے سوال پہلی بات تو یہ کہ کرنا ہے لیکن پرائیٹیز کی بات یہ کہ ہیلتھ کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا اس کو چھوڑا ہوا تھا اب یہ انہوں نے چروع کیا ہے جس سے ہم نے اگری اس وقت نہیں کیا تھا but it has to be completed so we are going to ایک تیس جولائی لاسٹ ڈیٹ نہیں مکمل کیسے ہوگی دیکھیں لاسٹ جولائی ہے اس پہ اور بھی ہو گیا ہے ایک تیس جولائی کا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تب تک ہو جائے گا یا نہیں نہیں ہو جائے گا نہیں برل کمپلیٹ اس کو کر رہا ہے کہ that is an obligation گورنمنٹ بہت شکریہ اور انسٹرین ایک تیس جولائی ڈیڈ لائن مکمل ہو پائے گی کہ نہیں بہت کل مکمل ہوگی کام اس کا کافی کامی رہ گیا ہے اصل ایشو تھا بچٹ کا جو الڈی اے پاس کرنا تھا اور الڈی اے اس کا بچٹ پاس کر دیا ہوا ہے اور اس کے باقی تمام معاملات جو آڈٹ وغیرہ ہے وہ تو پروسیجن میں چل رہا ہے مم آپ نے کہا کہ 31 جولائی کو بلکل مکمل ہو جائے گی گریڈی سٹیشن نہیں بنا دو گریڈی سٹیشن بننے تھے نہیں بنے جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریک پہ بجلی کی سپلائی بلکل نہیں ہے جنریٹر سے کام ہو رہا ہے اتنا سس روی جیسے کہ کچھوہ چال چلتا ہے اتنی سس روی سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے تو ایسے میں کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے دیکھیں مدیہاں جب ٹرانس ٹرانس میشن ہوتی ہے چیزوں کی پہلے آئی دوسری گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا پھر ٹیکر گورنمنٹ آئی پھر ہماری گورنمنٹ آئی چیزوں کو لینے میں اور یہ اس منصوبے میں جتنا مخصوص خرچہ تھا اس سے بہت زیادہ سپینڈ ہو جکا ایک ہیوی بچٹ مزید چاہیے تھا اس کے لیے تمام چیزوں کو سوچ آؤٹ کرنے جو کمپنیاں انوال تھی کہیں تو بھاگ گئیں جو کام کر رہی تھیں اور کہیں جو ہے جنہوں نے ٹھیکے لیے اور وہ ابھی تک وہ پرفارم نہیں کر پا رہے لیکن آپ نے کہا 31 جولائی تک ہم کمپلیٹ کرنے میں پوری پوری کوشش کریں گے ساتھ میں آپ نے انشاءاللہ بھی کہہ دیا سنسیریٹی نظر بھی آنے چاہیے ابھی تک نہ کوئی سٹیرنگ کمیٹی ہے نہ اس کا کوئی سپوکس پرسن ہے نہ اس کا کوئی جیرن ہے کسی سے سوال پوچھے تو کس سے پوچھے کانسیٹیوٹ ہو چکی ہے بہت جلدی اس کا جو نوٹفیگیشن بھی منظر عام پہ آ جائے گا اور میں الڈیے کی بھی بورڈ آف میمبر ہوں اور اس کمیٹی کی بھی بورڈ آف میمبر ہوں بورڈ آف میمبر ہیں لیکن ابھی آپ دیکھئے گا آپ کی تمام سوالوں کا جواب بھی اور کام بھی آپ کو پھر دنوں میں نظر آئے گا ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سابق حکومت میں ترجمان پنجاب حکومت تھے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کے دور کا ایک پروجیکٹ تھا اور انسٹرین اس کی کہانی کیا بنی ابھی تک نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو کہا تھا کہ ٹائم لی کمپلیٹ کریں اور ان کو کرنا چاہیے یہ ایک بڑا اچھا منصوب ہے مسکنسیوڈ ضرور ہے ان کی حد تک ان کو سمجھ نہیں کے بعد کیا ہے یہ جس بات پہ وہ اویلہ کرتے ہیں کہ بڑا پروڈیکٹ ہے قیمتی پروڈیکٹ ہے تو وہ لون ہے اور وہ لون سات سال کے بعد پیڈ آف ہے تو یہ لون بلیسنگ ہوتا ہے جن میں اتنی گریس ہوتا ہے جن میں اتنا گریس ٹائم ہوتا ہے اور سب سے لوست اپٹینڈ لون ہے اس کے جو ریٹس ہیں ریٹ آف ریٹرنز ہیں وہ لوسٹ ان دہ ہسٹری ہیں یہ ڈاکومنٹ اب ان کے پاس ہے اور اگر سات سال کے ان کے پاس گریس پیریڈ ہے تو اس میں کتنا پیسہ یہ بچائیں گے آہ ان دے کنزمشن آف فیول ٹائم اس منی ٹوڈے اگر آج میں سڑک پہ ایک گھنٹہ گزارتا ہوں اور وہ ریڈیوز ہو جائے اس روڈ پہ میرا پتر پندرہ منٹ تک اور پنتالیس منٹ بچیں تو دس اس منی انٹرنیشنلی ریکنیز آج اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ وقت کی ہے تو ففٹی تھاؤزنڈ پر آور آٹو موبیل ہم نے روڈ سے اتاری ہے پچاس ہزار آٹو موبیل میننگ بھائے کہ جو سفر آپ کا ساٹھ منٹ میں تیپ آتا تھا وہ پندرہ منٹ میں تیپ آئے گا اچھا آپ چلیں جب ہم یہ پوری دے رہے ہیں کہ یہ فیزیبل ہے اس پر سبسیڈی فیزیبل ہے جو آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ سات سال کے بعد آنا ہے سات سال تک آپ نے کستہدار نہیں کرنی تو اب جتنا اس پروجیکٹ کو آپ لیٹ کریں گے یہ تو اچھا ہوا ہمیں اندازہ تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے چینج ہونے پہ پولیسیز چینج ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس میں جو اس کی کواسٹ ہے جو اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ اگر اندھا کیس آف اینی ڈسکریپنسی کواسٹ اسکلیٹ نہیں کرے گی تو ابھی ہم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز کمپلیٹ کریں لہور دشمنی نہ کریں پنجاب دشمنی نہ کریں آپ ریکویسٹ کریں گے اور اپوزیشن کا قدارہ دا کرتے ہوئے کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس کے جو اورنچ ٹرین کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ذرا گیر لگے چوتھا گیر لگے وہ ہو تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم تو ان کو احساس دلا سکتے ہیں ان کا ایک موقف ہے میرے اختیار میں نہیں ہے کچھ اور کرنا میں کیا کروں کیا سٹریٹ بلوک کروں ایک زہمت پہلے ایسا کیا تھا آپ کے دورے حکومت نے موجودہ حکومت ہم میرا یہ ماننا ہے باقی تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہمارے لیے صاحب ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ کسی وجہ سے بھی پروٹیسٹ لاسٹ ریزورٹ ہوگا تو پہلے تو ہم انہیں کنونس کریں گے بعد میں عوامی پریشر بھی اتنا بڑے گا کہ ان کو بنانا پڑے گا مجبور ہوں گے بنانے پر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے راجہ بچارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنج فرین اکتیس جولائی کو ڈیڈ لائن ہے اور ابھی تک نہ سٹیڈنگ کمیٹی نہ اس کا کوئی چیئر پرسن سوال پوچھے تو کس سے پوچھیں نہیں اس پر کام تو چل رہا ہے اتنا سلو چل رہا ہے کہ کچھوے کی چال نہیں کچھوے کی چال نہیں ہے دیکھیں ہم نے اپنے ریسورسز بھی دیکھنے ہیں لیکن ہماری کمکمنٹ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو جیسے جیسے وسائل میسر آ رہے ہیں ہم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی مطلب آپ کے علم ہے کہ تقریباً چار مہینے کا بجٹ جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ پرچ کر کے چلی گی تھی we were left with only eight months اب ان آشٹ مہینوں کا ہم نے جتنے ہمارے پاس وسائل تھے ان وسائل کے مطابق ہم جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک چونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ جیمن صبح ہم نے ٹیک اپ کیا ہے ہمیں ورسے میں ملا ہے سو ہم اس صبح کے وسائل کو زیاد نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کو کمپلیٹ کریں ایک آخری سوال ہے آپ سینئر وزیر ہیں اور آپ کی جو کومنٹ ہوگا وہ بہت ویلیو رکھے گا بھاری ہوگا اکتیس جولائی کیا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا شورٹ آنسر دیکھیں میں چکے میں نے اس نہ تو ورک پاکستے کیا نہ ہی میں اس کو اویلیوٹ کر رہا ہوں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کریں گے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا یعنی ابھی بیش میں کتیس جولائی ہاں ہے نا کتیس جولائی دیکھنا میں تو چکے اس کا ورک پلان میرے پاس نہیں ہے لیکن میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ان بیاف اف دے گارمنٹ کہ بھی ار کمیٹڈ کہ ہم نے اس کو کمپلیٹ ورک پلان ہے کس کے پاس اس کا انٹرویو ہم لیں گے وہ تو ان کی اتھاریٹی بنی ہوئی ہے جو اپنا آرینج ٹوین کی اتھاریٹی ہے اس کے چیئر میں نے آپ ان سے ذرا چیکھنا بہت شکریہ ہم سکتا ناظرین آج کا پرگرام آپ نے دیکھا سمسان بخاری صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اکتیس جولائی تک یہ جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اب وہ کونسا کنسرن پرسن ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ آرینج ٹوین کب مکمل ہوگی وہ ہمیں آج کے پرگرام میں نہیں ملا اوپوزیشن سے بھی ہم نے بات کی ہے اور اوپوزیشن کا کردار وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں اس معاملے پر تو وہ بھی تزبزب کا شکار ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بہت الجے ہیں ہم نیپ زدہ ہو چکے ہیں اور عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں جس کی وجہ سے اوپوزیشن جو ہے بیسہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے دوسری جانب اگر ہم حکومت وقت کے حضراء سے بات کرتے ہیں تو تمام حضراء یہ کہتے ہیں کہ خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے جو ہم اس آرینج ٹوین کے اوپر پیسہ لگا کے اس کو مکمل کریں تو اب اس کی قسمت کیا ہے وہ وقت ہی بتائے گا آج کے پرگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ سلام پائندہ بات